شہیدوں کی سرزمین ہے یہ اللہ اس کے حبیب سے محبت کرنے والوں کی سرزمین ہے مجھے یاد ہے آج سے دوڑھائی سال پہلے جب ہمارے ہرے پور کے کمانڈو عباس خان شہید ہوئے گوادر میں آپ سے میرا رشتہ آپ کو نہیں پتا اس دردی سے میرا رشتہ ہے یہاں میرا بچپن گزرا ہے دوسری تیسری جماعت یہاں پڑی ہے میرے والد ولی محمد صاحب نے آپ کی خدمت کی ہے میجسٹریٹ ہوا کرتے تھے ایپٹ آباز میں بھی رہے ہریپور میں بھی رہے منسیرہ میں بھی رہے میرے خاندان نے ہزارے کے عوام کی خدمت کی ہے آپ کا میرے پہ حق ہے اور میں آپ پہ صرف اتنا حق جتانا چاہتا کہ جب لیڈر کال دے تو سب کر خالیوں اور سارے اسلام آباد میں ہوں آج سے ڈھائی سال پہلے یہ بات میری غور سے سنیں میڈیا والے بھی سنیں لیکن میرے ہزارے وال بھی سنیں اور میں ان لوگوں میں سنے ہوں میں زبانی کلامی مر زبانی کلامی دوستی بے یقین نہیں رکھتا جب کتن مندھن کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے سوال پیدا ہوتا کہ اللہ انہوں کو آپ کے ساتھ کھڑا کرے میں نے صبح ہزارہ کی بات کیوں کہ میں یہ سانچتا ہوں کہ پرستان میں آج سے سات آج سال پہلے پہلی بار جب کشمیر ایک دورے پہ خان صاحب بھیج رہے تھے آئے سب کا کناشن تھا میں نے پوچھا خان صاحب سے خان صاحب کشمیریوں کے لیے کیا بغام لے کے جاؤں انہیں کہا علی جب کشمیر جاؤں مظفر آباد کھڑے ہو تو کشمیریوں کو کہنا عمران خان کہہ رہے کشمیر کی فرسلیں کشمیر میں ہوں گے تو میں ہزارہ میں کہنا ہزارہ کے فرسلیں ہزارہ میں ہوں گے انشاءاللہ اور جب صوبہ ہزارہ کی بات ہوتی ہے عمران خان صاحب اس کے حامی ہیں ہم چھوڑے صوبہ کے حامی ہیں ہم نے صدرن پنجاب کے لیے جتنے ہو سکتا تھا ہمارے پاس دو دھائی اکثریت نہیں تھی لیکن جنوبی پنجاب صوبے کو جن لوگوں نے ساری زندگی اس پہ سیاستیں کی ان کو انہوں نے صرف ووٹ لے اور ہم نے جا کے ان کے لئے سیکرٹیریٹ بنایا اور ابھی ملتان میں ہفتہ پہلے میں خان صاحب اور شاہ محمد قرشی صاحب ملتان میں تھے ورکر کنونشن میں انہوں نے یہ بات ان کے سامنے واضح کی کہ اس پر دو دہائی اکثریت سے آئیں گے تو انشاءاللہ صوبہ جنوبی پنجاب بنائیں گے اور آپ کے صوبہ ہزارہ کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کے فلور پہ عظم خان صواتی صاحب ہوں یا میں ہوں ہم نے کھڑے ہو کے وہاں پہ بات کی کہ ہزارہ کے عوام جو چاہتے ہیں طریقہ انصاف اور عمران خان کو وہ دیکھ انشاءاللہ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا ڈائی سال پہلے میں حریب پور آیا عباس خان ایک کمانڈو تھا بلکہ ہے کیونکہ شہید مرا نہیں کرتے اللہ کہتا ہے کہ شہید مرتے نہیں ہیں وہ زندہ ہے میں ان کو رزق پہنچاتا ہوں نہیں کہ تو میں اس کا پتہ نہیں میں ان کی فاتح پڑھنے جب حریب پور گیا ہمارے بھائی عمران خان صاحب کا حلقہ ہے عمر ایوب صاحب نے جس طرح ہزارے کی عوام کی ریپریزنٹیشن کی ہے قومی اسمبلی میں میں ان کو اپریشیئٹ کرتا ہوں عمر ایوب بھائی کو عباس خان کے والد کے ساتھ بیٹھا میں اور یہ بات بڑی غور طلب ہے پاکستان کے تمام پاکستان کے تمام جری جوان ان کے خاندان جہاں شہادتیں آتی ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں میں نے سور بقرہ کی آخر پڑی ان کے والد کے سامنے اور میں یہ بولا تھا کہ میں نے کہا اللہ بس شہید کو اعلیٰ درلہ کی شہادت نصیب کرے مغفرت نصیب کرے میں نے دیکھا تسلی کی دو بول بولے تو عباس شہید کے والد صاحب مسکرہ رہے تھے اور مجھے کہتے ہیں ایک خوبصورت باغ تھا یہ الفاظ کا چناؤ تو دیکھیں شہید کا باپ کیا کہہ رہے کہتے ہیں ایک خوبصورت باغ تھا اس میں خوبصورت پھول کھلے تھے ان پھولوں میں ایک میرا عباس بھی تھا اللہ کو پھول پسند آیا اس نے اپنے چن لیا یہ میرے دو اور بچے سامنے پاک فوج میں ہیں انہوں نے کہا یہ بھی پاکستان پہ حاضر ہیں تو ہم پاکستان کے لئے نکلے ہیں ہزارے والوں عمران خان پاکستان کے لئے نکلا ہے اسلام کے لئے نکلا ہے اور وہ نعرہ کیے لگاتا ہے وہ نعرہ یہ لگاتا ہے میں پاکستان کے فیصلے خود کروں گا اپنی عوام کی مرضی سے کروں گا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا میرے پاکستان سے کوئی بھی ڈران افغانستان یا ایران یا کسی اسلامی برادر ملک پہ نہیں اڑے گا پاکستان سے بڑھا باپ بم نہیں گریں گے پاکستان کی فوج کسی کے لئے یوز نہیں ہوگی میرے اطارے یوز نہیں ہوں گے تمہارٹو چاہیے تساملو ایپسلولی نوٹ ایپٹ آباد والو یاد ہے نا دو ہزار بارہ تیرہ کا وہ زمانہ جب ایپٹ آباد کی پاک سرزمین پہ جو غیوروں کی سرزمین ہے جو شہیدوں کی سرزمین ہے جو غلامانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین ہے یاد ہے نا ایپٹ آباد اور ہزارے کی پاک دھرتی پہ پختون خواہ کی پاک دھرتی پہ امریکن بوٹ کس کی حکومت میں اترے ایپٹ آباد اپریشن کس کے دور میں ہوا اگر اس دور میں امران خان ہوتا تو کسی کی مجال تھی کہ امریکن ہریکاپٹر اترتے یہ شرم کا مقام نہیں تھا اگلے دن اگلے دن زرداری صاحب اور گلانی صاحب نے مبارک بات دی امریکنز کا مبارک بات دی یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا امران خان صاحب وہ آدمی جس نے یوناٹین نیشنز میں جا کے حرمت رسول کی بات کی ختم نبود کی بات کی اور دنیا کو بتایا دنیا کو بتایا کہ مسلمانوں کی دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے جب آپ حرمت رسول اور شان رسول میں گستاخی کرتے ہو تو مسلمان آلم کے دلوں کا درد پہنچتا ہے اس آدمی پہ تحمد مذہب کا پرچہ کٹوانا شرمانی چاہئے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شباب صریف آپ کو اور وہ جو سب ان کے کرتہ دردہ پیچھے بیٹھیں اور کوئی نہیں یہ یہ جو آپ کا بھائی آپ کے سامنے کھڑا ہے میں نے عمران خان صاحب کے حکومت میں ان کی تعاون سے یہ آدمی یہ آدمی جو آپ کے سٹیٹ پہ بیٹھے قاسم سوری صاحب سپیکر حسد قیصر صاحب اور اس وقت کرسی پہ بیٹھے امچہ علی خان صاحب ان کے معجودگی میں میں نے خاتم نویل صلی اللہ علیہ وسلم کی قرادات جب پاس کی ان سکولہ میں آج جب آپ کے بچے کو درسی کتب پڑھائی جائے جاتی ہے سکول میں کالج میں یونیورسٹی میں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لکھاتا ہے خاتم النبیین یہ قادیانیت کی رد ہے اس قرادات سے قادیانیت کی کمر ٹوٹی تو فضل الرحمان صاحب عمران خان کے دور میں تو خاتم النبیین کی قرادات پاس ہوئی یا بڑو صاحب کے دور میں قادیانیت کی خلاف لا پاس ہوا تھا یا عمران خان کے دور میں قادیانیت کے خلاف قرادات پاس ہوئی تو مولانا فضل الرحمان صاحب میاں صاحب کے دور میں تو ختم نبوت کے حل میں ترمیم ہوئی آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہے نہ وزارت کو ٹھوکر ماری نہ بگلیا نمبر بیس کو ٹھوکر ماری نہ کشمیر کمیتی کو ٹھوکر ماری اور میرے لیل کے دور میں خاتم نبیین کی قرادات اسلاموفوبیا پہ پندرہ مارچ کو پورے عالم اسلام پوری دنیا باق قوائم میں تعدہ سے دن منائے گی اور اسی ایوان سے میرے ہاتھ سے گار قرادات پاس ہوئی کہ پاکستان کی کوئی سرکاری انیورسٹری سٹولہ سالہ دگری تب تک اپنے بچوں کو نہیں دے گی جب تک کوئی اقینی نہ پنا لے کہ قرآن ترجمہ تفصیر کے ساتھ پڑھا جائے گا پھر عمران خان صاحب نے آٹھوئی نوی دسوئی میں سیرت انبی صلی اللہ علیہ وسلم لازمی قرار دے دی تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ غور سے سن لو ایبٹ آباد والو ہریپور والو حویلیہ والو منصیرہ والو بالا کوٹ والو روز صرف نشان بہانہ ہے روز صرف بہانہ ہے عمران خان نشانہ ہے اور صرف مراسلہ اس بات پہ نہیں کہ روز سے تعلق اسلام کے نام پہ بناوا ملک جس میں پہلی بار اس کا وزیرعظم اسلامی فلاحی ریاست مدنی ریاست کی بات کرتا ہے تو یہود و خنوز سب کچھ پرداشت کر سکتا ہے لیکن پاکستان کے وزیرعظم کے موسیٰ شریعت اور مدنی ریاست اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننا نہیں چاہتا سننا نہیں چاہتا سننا نہیں چاہتا تو کیا سنو تو کیا اے بٹباد والے پاکستان کی آزادی حقیقی آزادی کی اس جنگ میں عمران خان کے ساتھ ہے واقعی ہے دل سے ہو میں نے میانوالی میں بھی یہ بات کی یہاں بھی کرے اپٹر بات میں جو میرا دوسرا گھر ہے علی تو کھڑا ہے اور کھڑا تھا اور کھڑا رہے گا کیونکہ علی کا کام کھڑا رہنا ہے آپ کھڑے ہو آپ کھڑے ہو تو پھر آواز سے آواز ملو آواز سے آواز ملو نارد تکویر نارد تکویر 소� quadrant میں تب تک نہیں اتروں گا اسٹیٹ سے جب تک میرا دل خونک نہیں ہوتا نارد تکویر نارد تکویر پاکستان کا مطلب کیا نارد تکویر ادھر سے ہماری بچوں کی بہوا دینی چاہیے پاکستان کا مطلب کیا لایلہ تیرا میرا رشتہ کیا لایلہ اس درتی سے رشتہ کیا لایلہ پاکستان کا مطلب کیا لایلہ محمد الرسول اللہ پاکستان زندہ باد عمران خان پائندہ باد اور ہزارے وال آپ صدا سلام بہت رو آپ پائندہ باد بہت شکریہ جی جو لوگ گیٹ کے سامنے کھڑے ہیں وہ پنڈال میں آ جائیں راستہ بلوک ہو رہا ہے پنڈال کی طرف گزارش ہے آپ سے یہاں بکلے حلیم محمد خان صاحب بہت مشکور ہوں آج آپ نے ہزارے والوں کے دل کی بات کر دی